جمہوریت کے استیوہار کو منانے کے لیے ہر ہندوستانی بیتاب رہتا ہے جی ہاں جب ہمارا آئین بنا بلکہ اس سے پہلے ہندوستان آزاد ہوا ہمارا آئین بنا تو ایک توفہ دیا گیا ہمیں ووٹ دینے کا توفہ ایک اختیار دیا گیا ایک حق دیا گیا اور اپنے حق کا استعمال ہمیں بار بار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے پہلے لوگ سبھائی الیکشنز کے لیے دیا جاتا ہے پھر اسیملی الیکشنز کے لیے دیا جاتا ہے ایم سی ڈی یا نگڑ نگم اور دوسری جگہوں پہ جو بھی باڈی کے طور پر اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے پردھان کے چناؤں ہوتے ہیں تو کل ملا کر جو ہمارا اختیار ہے سرکار کو یہ بتانے کا کہ ہم ہیں جو آپ کو چنتے ہیں اور دراصل گاندھی جی کے الفاظوں میں کی اصلی راجہ پرجا ہوتی ہے یہ جمہوریت کی طاقت ہے اور یہی جمہوریت کی پریبھاشہ ہے یہ ڈیفینیشن ہے یا عبارت ہے آئیے شروعات کرتے ہیں اور بات کریں گے مہاراجٹ اور ہریانہ میں ہوئے الیکشنز کی تو اس خاص موقع پر ہمارچتا دو خاص مہمان بی جے پی سے رینو بھاتیا جی خوش خسمتی سے وہ ہریانہ سے ہی تعلق رہتی ہے رینو بہت بہت خیر مقدم ہے شکریہ کانگریس سے سنجے گپتا جی وہ بھی ڈیلی سے تعلق رکھتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں سنجے جی تو بہت بہت خیر مقدم آپ کا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ دونوں کو بھی مبارک ہو ہم سب آج کے دن کو ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم ایک ایسی جمہوریت ہیں جو آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی میں جمہوری ڈھاچے کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں میں صرف نام جمہوریت کا ہوتا ہے راج فوج کا چلتا ہے ہمارے ہاں کچھ احسانی ہیں تو پہلے شروعات سنجے جی رینو سے کرتے ہیں خواتین کو پہلے موقع دینا چاہیے تو رینو جی پہلے بات آپ سے ہریانا کی کرتے ہیں کیا لگتا ہے ہریانا میں آپ لوگ بہت اچھی ان سے ایج لے پا رہے ہیں کیونکہ کانگریس میں جو پھوٹ پڑ گئی اس کو آپ کو کتنا فائندہ ملا اور ایک سوال اور آپ لوگوں نے بھی لوکل مددوں کو توجہ نہ دیکھے ناشنل اور انٹرناشنل مددوں کو بہت زیادہ توجہ دی دیکھیں زیبہ آپ کا شکریہ اور ہریانا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہریانا میں ہم نے ایک ٹارگٹ لکھا ہوا ہے نعرہ دیا ہوا ہے اب کی بار پچھتر پار تو وہ ٹارگٹ ہمارا پورا ہوگا بھی چھ بچ گئے ہیں تو جو جنتہ نے پیار دینا تھا وہ دے دیا ہوگا چوبیس تاریک کو دوبارہ بیٹھیں گے اس کے اوپر مٹھائی کھانے کے لیے اور رہی بات آپ نے کہا کہ ہم نے جن مددوں کو لیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ راشتر مددہ ہو یا انتر راشتر ہو اگر وہ ہمارے دیش سے جڑا ہوا ہے ہمارے دیش کی جنتہ کے باتوں سے جڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ہر راجے کا مددہ ہے تو ہم نے کبھی بھی اس طرح سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا کہ اس راجے کا مددہ الگ اس راجے کا مددہ الگ ہم نے یہی ایک بات کہی پورے دیش کا ایک ہی مددہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کو جیتنا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر آزم ہے ہندوستان کے وہ جتنی بھی جگہوں پر ویدیشوں میں گئے ہیں جب جب جس جس کارے کے لیے بھی گئے ہیں پرچم لہرا کر آئے ہیں وہاں پر اور وہاں کے لوگوں نے ان کو مطلب جتنا ہندوستان کے عوام نے ان کو سراہا ہے پہچانا ہے پیار دیا ہے اس سے کئی گناہ ادھک ان کو ویدیشوں میں پیار ملا انٹرناشنل فیم ملا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ پچاس پچپن ورشوں میں ہم نے کبھی ایسا فیم دیکھا نہیں مجھے لگتا ہے سنجی جی یہ نہیں مانے گے اور ہمیں ایک الگ بات الگ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے مسلم کانٹریز میں پردان منتری جی گئے وہاں کے پرنس نے وہاں کے لوگوں نے کتنا پیار ان کو دیا اور کئی اس طرح کے انٹرناشنل مدوں پر ڈسکشن ہوا اس میں پندرہ پندرہ کانٹریز نے ہمارا ساتھ دیا تو سنجی جیسا کی رینو جی کہہ رہی تھیں کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ عام آدمی سے کتنی کانٹیوٹی ہے اور انہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لیکن جب بات سب کے وشواس کی آتی ہے تو منوحن لال خٹر نرسی کی بات کیوں کرتے ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کو شروع میں شیڑا ہے میں اسی پر چلچہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کام ہم نے کیا نہیں جو واحدے ایک میں سمجھتا ہوں جب چناوے میں جاتے ہیں ایک منیفیسٹو ہوتا ہے اور یہ پچھلی سرکار پانچ سال کی کھٹر صاحب کی رہی ہے ایک ان کا امتحان بھی تھا بضائے اس کے کہ وہ امتحان کے اندر آج میں ان کو سن رہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ نے ہرینہ میں کیا کیا تو وہ بتانے لگے 13370 35 اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو پردیش پورے دیش کے اندر بڑا نامی دیش تھا آگے ترقی کر رہا تھا اوٹا صاحب کے نترت میں بیروز گاری میں آج نمبر ون کیسے ہو گیا یہ راشتری آکڑا ہے یہ کوئی کانگریس کا آکڑا نہیں ہے آج مہیلا سرکشا کی بات کرنے والے لوگ جو نربیہ کے وشے کے اوپر محمدتی لے کر کے دلی کے انڈیا گیٹ پر گھومتی تھے آج جب ان کی سرکار کیندر میں بنی اور پردیش میں بنی تو بڑی افراد زنک بات ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جب گرہ منتری چن میں ننجی جب ان کے خلاف مقدمہ درد ہوتا ہے تو اس سے پہلے پیڑتا کے خلاف بھی مقدمہ درد کرا دیا جاتا ہے کلدیر سنگر کے وشے میں آپ نے دیکھا ہے ہے چلیے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہ چلیے ہیں بڑی امرار کی کھائیں گے چلیے ہیں تو مجھے بھی انڈی تیواری پر جانے پڑے گا مجھے بھی اپنے پر اینٹر ویدی کتنی اچھا ہے میں نے تو آپ کے جوڑ تائی پر بھی نہیں کہا آپ نے جانا پڑے گا مجھے بھی ابھی شاکتا ہے رنو جی مجھے کو خلافت ہے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ لوکل مدے کہاں چلیں گے اور دوسری بات جو آپ کے خیمے میں پھوٹ رہی اس کا ان کو کتنا فائدہ ہم میرا سرکشاہ کی بات کرتے ہیں، کیسان کو ڈنڈے مارتے ہیں جب کسان اس کا پانچ کلو یوریا تھیلے میں سے چوری کرتے ہیں جب چار سو روپے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور کسان کو دو گناہ جو انہوں نے بات کہی تھی وہ پیسہ نہیں دیتے ہیں تو ان کو وہ لوکل ایچو نہیں لگتا لگو ادمیوں کو جب یہ نوٹ بندی اور جی ایس چی کے مادیم سے مار دیتے ہیں اس کا ویپار ختم کر دیتے ہیں ان کو لوکل ایچو نہیں لگتا شیڈیول کا شیڈیول ٹرائب کے ساتھ جس طریقے سے پرتاڑنا پچھلے پانچ سالوں سے ہریانے میں ہوئے ان کو ان کو وہ وشاہ نہیں لگتا ان کو سنکھیا کو جو دبایا جاتا ہے لنچنگ کے مادیم سے وہ وشاہ نہیں محسوس ہوتا سنکھیا کو سنبگی بھر کامیس نے اس سمائے کیا چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں کیسے زواب نہیں ان کے پاس اور میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے انہوں نے پچھلے چنا میں وعدہ کیا تھا کہ ہر جلے کے اندر اسپتال ہوگا ہم پوچھتے ہیں تو ان کو ایشو نہیں لگتا ہم پوچھتے ہیں سکشن سستہ کا ان کے بعد جواب نہیں ہی ہم پوچھتے ہیں سڑکے پانی سچائی ان کے بعد زواب نہیں ہوتا یہ سوال بہت امدہ سوال اٹھائیں لیکن سنجے میرا سوال بھی بنا ہوا ہے اس کا جواب آپ سے لیں گے کہ آپ کیا جو ہڈا شیل جا اور تور گانگ بن گیا اس کا کتنا نقصان ہوا پہلے ایک رینو کریا میں ایک منٹ کے ختم کر دیتا ہوں اپنی بات کے آپ نے کہا جی آپ مجھے بتائیے کیا ایک وقتی وشیش جس کے اب پورا میڈیا اور پورا بی جے پی شور مچا رہا ہے کیا ایک وقتی کانگریس ہے اشوک طور صاحب پانچ سال لگتار ہمارے ادھاکش رہی تھی کانگریس نے ان کو نیتہ بنایا ان کی پیچان اور ان کے نیتہ میں ہم نے کام کیا یہ پرکریہ ہے جب یہ بھارتی انتہ پارٹی نہیں ہے کہ تیسری بھار بھی امید شاہ صاحب راشتی ادھاکش ہو جاتے ہیں یہ چلاب ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تو ماں اور بیٹے کے علاوہ کوئی ادھاکش ہی نہیں بنتا تو آپ کیسی رکھ کر رہے ہیں آپ کیوں کہ اشوک طور کی یہ جنگ ہے آپ کیوں کہیں گلت باتیں کہ یہ تو ہر داؤن پار ہوگا آپ یہ بتائیں اگر یہ بانی ہے ان کو یہ تکلیف ہے آپ یہ بتائیں مجھے لگتا ہے ان کی بات ختم ہی ہونے والی ہے پھر آپ کی بات گلت بات نہیں بولیں مجھے لگتا ہے آپ نے سنیے میں جی ایک منہ میں ایک منہ بات ختم کر دوں اشوک طور کو آپ یہ پوری کانگریس مان رہے ہیں ہودہا صاحب جو ہمارے دو بار مکھیا مطرینوں نے نیتہ نہیں مان رہے ہم نہیں مان رہے ہیں 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 سنجے یہ بات نکلی ہے تو بات تو کی جائے اور جب انظامات آپ نے لگائے تو کچھ ایسے جانے ہیں میں زندہ باری سے ذواب دے رہا ہوں بہن جی کہ کوئی ایک بوت بتا دیجئے کہ جہاں کانگریس نہیں تھی کہ مجھے بتا دیجئے آج یہ تاور جی کو اس طرح سے بول رہے ہیں کہ پانچ برش وہ چناؤ آتے ہیں تو اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ وہی تاور جی تھے جن کے پیچھے لیے گھوٹو گھوٹو گھوم رہے تھے یہ لوگ اور امیت شاہ کی آپ بات کرتے ہیں ہر چناؤ کا پراؤدھان ہر پارٹی کا سنگٹھن کا اپنا اپنا ایک پراؤدھان ہوتا ہے دو بار کوئی بھی سنگٹھن میں بنے یہ ہمارے سنگٹھن کا وشہ ہے اس میں ان کو بولنے کی آفشکتہ نہیں ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم آپ نے تیسری بار سنگٹھان بدل کے بنایا آپ یہ بتائیں آپ نے راہل گاندھی کو بنایا میں جاؤں گا جاؤں گا میں ستیفہ دوں گا کون بنے گا جی کون بنے گا مومبتی ڈھونڈ 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 کہاں ہے مومبتی کی لاؤ گئی ان کی ماتا جی پہ یعنی ماتا اور بیٹے کے علاوہ کوئی ادھیاکشنی بنے گا اس کا مطلب آپ اپنی فارٹی میں کسی بھی کارے کرتا وہ توجود دیتے ہی نہیں ہیں انہوں نے لوکل پرابلمز بتائیں خاص طور سے بے روزگاری اکرسان کی بات کی تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو جیت کا یقین ہے تو اس جیت کے یقین میں ان کی پھوٹ نے کونٹریبیوٹ کیا ان کی پھوٹ تو شروع سے لئی ہے دیکھئے کانگریس کا ایک مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی تب بھی ڈیڈی لوگ ایک بات کیا کرتے تھے کہ کانگریس کا کام ہے بٹوارہ کرنا پھوٹ ڈالو راج کرو یہ کانگریس کرو یہ تب چھوٹے ٹائم کی بات کر رہی ہوں اور اب تو ہم خود راجلی تھی اس بات کو اچھی تا ہے اب بھی بہت ہوتا ہے رانی کی بات یہ ہے اب تو لگاتا رامی شاہ صاحب کے نظر پھوٹ کام کر رہے ہیں ان کا ہے سسکم ہوئی بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اگر آپ اختیدار میں آ جاتے ہیں چلئے اس مدے کو ہی ہٹھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پھر الچتے جائیں گے اگر آپ اختیدار میں آ جاتے ہیں تو ہریانہ کے لئے ایسا کیا کریں گے ایک بار پھر اگر آپ کو موقع بہت سے ہمارے ایسے اچھے کارے جو ہریانہ کو بڑھانے کے تھے بہت سے ہم نے پہلے بھی سنکل پتر میں بھی رکھے کیے بھی کچھ رہتے ہیں چناؤ کے پانچ ورشوں کا جو ٹینئور ہوتا ہے کئی کاموں کے لئے پورا نہیں ہوتا ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے میں دوبارہ کہہ رہی ہوں جو ہمارے رہے ہیں جو نئے مدے بنے ہیں ان کو ہم جنتا کو پورا حق دیں گے جو انہوں نے ہمیں آشرباد دیا اور بہت جلد دو ہی دن رہتے ہیں دو دن بعد پھر آپ ڈیویٹ پہ ہمیں مٹھائیں کھائیں گے اور کہیں گے بہت بہت مبارک ہو ہی آپ ہی کہنے والے ہیں ہمیں تو سنجے چی آپ مٹھائیں کھائیں گے پھر بلکل کیوں نہیں کھائیں گے مٹھائیں کھائیں گے بھائی بھائی ہماری ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بہن جی نے بہت سارے کام شروع کیasts خانج میں بہن جی میں آپ کو چیلنجز کر رہا ہوں آپ مجھے پانچ کام بتا دیجئے کہ آپ نے شروع کی ہیں کون سا کام شروع Nay بنی بھائید منوہ لال خٹر نے جو بے ج cidade اگر اگر ہم نے کچھ ایک بیا رہے بہت سے اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹی پہ ہریانہ میں جاتی اور پہلے کا اگر آپ ڈاٹا لیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھے گا جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ مہلاؤں کے ساتھ domestic violence یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہوئی مہلائیں اپنی بات نہیں رکھ سکتی تھی اگر وہ اپنی بات تھانے میں رکھنے جاتی تھی تو ان کے اوپر ایک شرم کا پردہ تھا وہ پوری بات کر نہیں پاتی تھی مانے منولال جی نے اس بات کا احساس کیا انہوں نے 33 مہلہ تھانے نردھارت کیے 22 ظلوں میں اور 11 ظلوں میں جن کے اوپر میں بھی کئی بار کاروائی کرتی ہوں کام کرتی ہوں تو مجھے اس کی ڈیٹیل پتا ہے تو اس ناتے کیا ہوا کہ پچھلے بھی کئی پرانے لوگوں کے cases تھے یا کوئی بات تھی وہ بھی مہلائیں تھانوں تک لے کے آئی اور انہوں نے اپنی بات رکھی اب وہ جب مہلائیں اپنی بات رکھنے آئی تو definitely cases FIRs یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں اس چیز کو بھی پچھتے ہیں اور بے روزگاری کو لے کے جو ان کی شکایت ہیں اور کتنا cases ہو گئے کیونکہ لوگ بولنا شروع ہو گئے اس لئے وہ زیادہ دیکھتا ہے بے روزگاری کے اوپر آپ بات کرتے ہیں ایک بھی آپ ایسا case ہمیں نہیں بتا پائیں گی جس کو ہم نے جو ہے غلط طریقے سے لگایا ہو یا غلط طریقے سے نکالا ہو لیکن آپ ہڈا کی سرکار میں دیکھیں گے یا اس سے پہلے کی سرکاروں میں دیکھیں گے چلیے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد ان کے آپس کے سوال جواب حریانہ کو لے کے جاری رہیں گے لیکن ہم بات مہاراشت کی بھی کریں گے اور بات اس بات کی بھی کریں گے کہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگ زیادہ بیدار ہو رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے لیکن اور طاقت سے ووٹ دینے کی ضرورت ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد کیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز تلاوت قرآن کا دلکش انداز اردو ترجمے کے ساتھ کلامِ الٰہی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے روزانہ ایک سی بارے سے آگائی قرآن کی برکتوں کے خزانے ساتھ میں ہم دونات کے بھی نظر آنے ہیں مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے درس قرآن روزانہ صبح ساڑے چھے بجے صرف عالمی سہارہ پر تو ہم نے پہلے بات کی ہریانہ کی اب تھوڑی سی بات مہاراشت کی تو مہاراشت میں بھی اس بار شفصینا اور بی جے پی ساتھ ساتھ ہو کے بھی تلخیاں کچھ رہیں وہ تلخیاں کیا رنگ رائیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے علاوہ پی ایم سی بانک گھوٹالے کا جو وہ معاملہ ہے کیا وہ ووٹ پرسنٹیج پہ اثر ڈالے گا یہ ایک بڑی بات ہے ادھر سٹہ بازار حالانکہ بہت ہی مزاتیا خیز بات ہے لیکن ذکر کرنا ضروری ہے سٹہ بازار لگاتار کہہ رہا ہے کہ کانگریس اور ان سی پی کی واپسی ہوگی تو چلیے ایک ریاکشن سنجے جی کا لیتے ہیں تو سنجے جی مہاراشتہ میں آپ کو کیا لگتا ہے کی کیا مددے رہیں گے اور یہ جو بانک گھوٹالے والا معاملہ ہے یہ کتنا اثر ڈالے گا شفصینا بی جے پی کی کھیچتان کتنا اثر ڈالے گی اور سٹہ بازار تو آپ کے حق میں بات کر رہا ہے دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے سیف سینہ اور بی جے پی کی نورا کشتی پچھلے پانچ سال سے کیندر کے اندر بھی اور پردیش کی سرکار میں چلتی رہی ساری جنتہ نے وہاں پر اس چیز کو دیکھا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو رویہ اپنی سیوگی دلوں کے ساتھ چاہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ رہا ہو کشمیر میں چاہے وہ جے ڈی یو کے ساتھ رہا ہو بیہار کے اندر چاہے سیف سینہ کے ساتھ مہاراست میں رہا ہو اور اس طرح کے بہت سے اور بھی ادھارن ہیں تو یہ اپنے سیوگیوں کو ہی ختم کرنے میں لگیوی پارٹی ہے اور جس طرح کا ویرودہ باس ہے جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس بی جے پی نے سیف سینہ کے خلاف اور سیف سینہ نے بی جے پی کے خلاف وہاں پہ کھڑے کی ہیں یہ ایک دراتل کی سچائی ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں بھی آرے کا اندولن تھا آپ نے دیکھا جنگلوں کا کس طریقے سے میئر تو وہاں سیف سینہ کا تھا مگر وہ سوال اٹھا رہے تھے بھارتی انتہ پارٹی کے مکھے منتری سے مکھے منتری صاحب یا پرکاش جابڑے صاحب ذواب دینا نہیں چاہتے تھے تو کس طرح کی ستھی رہی میں اس کے علاوہ آگے بڑھ جائیں وہاں چکی کا گھوٹالا ہوا چکی گھوٹالا بڑا مشہور تھا پنکجا مڈے جی ان کی منتری رہی وہاں پر کسانوں کی علاقہ تارہ آتمتیا رہی بے روجگاری کی بات رہی وہاں پر بینکوں کے گھوٹالوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں جس میں تھے پی ایم سی گھوٹالا بھی ایک ہے اس کے علاوہ بھی اور گھوٹالے بھی ہوئے تو ان گھوٹالوں کے اندر جو لوگوں کا پیسہ چلا گیا یہ یہ سرکار یہ کی بہت بڑی بڑی اپلپدیاں اگر اگر ہم بات کریں بھارتی انتہ پارٹی کی تو یہ بھی ایک اپلپدی رہی ہے کس طریقے سے بینکوں کے اندر فراؤٹ اور جو لوگوں کو اس دیش سے بھگانے کا کام اس بھارتی انتہ پارٹی نے کیا ان کا ایکسپرٹیز ہے جنبالے صاحب گئے تو ویتمنٹری اس سمی کے ارون جیٹلی صاحب سے مل کے گئے سلسل نے گئے نا مل کے چالے پھر وہ چھدام برم کی بات شروع چھدام برم کی بات سلسل کے لڑکے ہیں آپ اپنا بھی گھر بتایا کریں جو آپ کے گھر ہیں مجھے لگتا ہے بانگ گھٹالے کیا لگتا ہے رینو ان کے سوال کا جواب دیجے اور ساتھ ساتھ راج تھاکرے سنجی جی مجھے بھی بولنے دیجے رینو جی ساتھ ساتھ راج تھاکرے کتی بڑی threat ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کوئی threat نہیں ہے تھاکرے پریوار نے احساس کیا ہے کہ مودی جی جس دھرا میں چل رہے ہیں جس پروا میں چل رہے ہیں اس طرح سے جو دیش کو سیچنے کا کام ہے وہ بھرتے جنتہ پارٹی اور اب شف سینہ مل کر کر سکتے ہیں اور اسی سوچ کو لے کر وہاں کے لوگوں نے بھی من بنایا ہے کہ اس قردبندن کو ان پارٹیوں کو ایک بار پھر مہاراشتہ کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ کہتے ہیں مکھے منتری شف سینہ دیکھیں یہ ہر کوئی اپنی بات کو رکھ سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ شیش نتتو چناؤ ہو گئے ہیں آج پورے result آ جائے گا اس کے بعد بیٹھ کے جیسے پہلے گڑبندن کی بات ہوئی ہے اسی پرکار سے اور بینگ گھٹالوں کا جو درد ہے بینگ گھٹالوں کی جن لوگوں کی جان گئی ہے ان کے لیے بہت دکھ ہے افسوس ہے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس چیز کے اوپر پورا پردہ جو ہے کلیر ہوگا اور آپ پر ہم چرچہ کریں گے اسی پر اور جو سمی کرن بنے گا اس کو سامنے بھی لانے کا پریاس کریں گے کہ اگر کہیں غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے جو دوشی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی سپسٹ روپ سے کہا بھی یہ ہے جی جی سنجے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے روپے کی اندر سرکار کو دے سکتی ہے تو کیا یہ آٹھ ہزار روپے کروڑ روپے کی جو بات تھی اس کے اندر دے کر کے تین لوگ تو اس میں جان دے چکے ہیں چار اب کیوں نہ اس کو ہتھیاری سرکار کہا جائے اور کیوں کہ جب ان کے اندر جو ڈریکٹرز ہیں وہ ڈریکٹرز بھارتی اندر پارٹی سے سنبندت لوگ ہیں آپ کو سنیں ڈریکٹرز بھارتی تھی باتائی صدق ہے انہوں نے میں آدمی سے کہنا چاہتا ہوں کیوں نہ اس کا اتیاری سرکار کا کہا�드 کیوں نہ نوٹ بندی کے دعو دو سو لوگ لائن میں مرگ کیوں نہ اتیاری سرکار کا جائے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں بڑی بڑی کیا کسانوں کے عاتف طرح رکھ گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی رو cherche bought کو کہا وہاں پر محرمی لے کے کھڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں سرکار کہا جائے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں بڑی بڑی کیا کسانوں کی آتمتیاں رک گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بے روزگار کو کیا وہاں پر مہاراستر کے اندر نوکری مل گئی ہے جو ڈگری لے کے کھڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے یہ جب ان سے بات کرتے ہیں ڈیزل کے ریٹ کی پیٹرول کے ریٹ کی چالیس روپے کا آپ نے واحدہ کیا تھا تو یہ سمجھانے لگتے ہیں تین سو ستر جب ان سے پوچھتے ہیں نوٹ بندی کیوں کی تو یہ سمجھانے لگتے ہیں پینتی سے جب آپ سے پوچھتے ہیں ڈالر کا ہساب پوچھتے ہیں تو آپ رونیہ ہونے لگتے ہیں ایموشنل بلک میں کرتے ہیں کہ ہمارے نیتاؤں نے پہ بہت اپنا ہو دیا بہت قربانیاں دی جن جنے رہے ہیں میرے خیال سے یہ آپ کا الزام ان کے لئے غلط ہے کیونکہ شیئے ایموشنل بلک میں کرتے ہیں ایموشنل بلک میں کرتے ہیں ایموشنل بلک میں کرتے ہیں ایک سوال میں رینو جی جیسا سنجے جی نے کہا جب ہم ممبائی کی بات کرتے ہیں بی ایم سی کا جو حال ہے جیسے ہی ذرا سی بارش ہوتی ہے زندگی بلکل تطر بطر ہو جاتی ہے درہم برہم ہو جاتی ہے ایسے میں تین سو ستر اور پیتیز اے یا پھر دوسرے جو ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت باعث سے فقر باتیں ہو سکتے ہیں لیکن جو روز مرہ کی زندگی ہے ممبائی کر جس سے جوچتا ہے اس کے لیے ابھی تک آپ لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے زیبہ بڑا کلیر ایک سسٹم ہے کہ جو تین سو ستر اور پینتیس اے کی باتیں ہوتی ہیں یا دشمن دیشوں کی جو ہمارے اوپر نجائز کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی بات ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بہت سلج گیا ہے اور لوکل ایشو پچاس ورشوں سے پچپن ورشوں سے نہیں سودھ رہا تھا نہیں تھی محمد آپ دیکھئے نا تھوڑے دن پہلے بچ ہم لوکل ایشو کوئی بول نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ موڈی جی نے کانگریس سے ایک ریلی کے مادے ہم سے پرشن کیا تھا کہ اگر آپ کو تین سو ستر پر اوبجیکشن ہے کہیے نا کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ کی سرکار آئے گی تو آپ اسے دوبارہ لاغو کریں گی کیوں نہیں کہا ایک بھی لیڈر نے راہل گاندی جی تو چھٹی پہ باگ گئے یہ سنتے ہیں نہیں بہت 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 بڑیا کام کیا سرکار نے ممبئی کی حالت کا بہت ممبئی کی حالت کی بہت سے صدھار ہوئے ہیں پچھلی سرکار میں اور اب آنے والی جو نئی سرکار چوبیس تانیک کو ریفارم ہوگی اس کے بعد نئے سرے سے ممبئی ایک اچھے طریقے سے ریفارم ہونے کی بات ہوئی ہے بہت نئے ٹیکنیکل جو انٹرناشنل ٹیکنالوجیز کے مادےم سے اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کا سمادھان کرنے کا پریاس ہوا ہے آپ یہ دیکھیں بیچ میں وہ مکانوں کا گرنا اور وہ اس میں جنتہ سے بھی اپیل بار بار کی گئی تو اس طرح سے میں آپ کے مادےم سے نیویدن کروں گی جنتہ کو بھی کہ سرکار جب کوئی سسٹم بناتی ہے تو اس میں سہیوگ کرنے کا بھی پورا اپنا ساتھ دیں کیونکہ دونوں کو مل کر اگر رکھا جائے گا دونوں سہیوگ دیں گے سرکار بھی اور جنتہ بھی تو مجھے لگتا ہے راستے اور صدریں گے سنجھے جی جس سہیوگ کی بات رینو جی نے کی جمہوریت عوام آپ سے بھی اس سیوگ اور اس مدر کی اس لیے امید کرتی ہے کہ اگر حضب اختلاف جسے وپکش کہتے ہیں ہندی میں وہ اتنا کمزور ہو جائے گا تو ہم عام آدمی جو جمہوریت کے داچے میں یقین رکھتا ہے وہ کس طرف جائے آپ لوگ کیوں نہیں کانگریس میں یونائٹڈ ہو رہے ہیں ہندوستان کی بلکہ دنیا کی ایک سو اسی سال پرانی پارٹی کیوں دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے اور بی جے پی کو اختدار میں پہچانے میں آپ کی یہ کمزوریاں مدد کر رہی ہیں تو ان کو چھوڑیے اپنے اوپر کام کیجئے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں جب بارہ کروڑ لوگ دیش کے اندر ایک پارٹی کو اپنا سمرتن دیتے ہیں تو وہ کیسے کمزور ہو رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر میں ضرور دوسرے پر سکر روڑ ایک سپر پر سکر روڑ ایک سوپر سکر روڑ آپ بھی نفر بول رہی ہیں آجا چلیے آپ اپنے من کی پوری بڑا سب ھی میں نے جواب دینا چاہتے ہیں یہ ماہ سے آجا چلیے آپ اپنے من کا پورا جاتے بیعا کی آپ بانگارو لشمن کی پارٹی ہیں آپ کسنا کی بات کرتے ہیں آپ طرف سے چیز میں ہرا کچھ پر نیما کر رہے ہیں آپ پیسے نیتا کی پارٹی ہے کچھ پیسے دیکھن تو میں نہیں کر پاؤں گا سنجی میں سب سے میرے کیوں اس برلپ نہیں کروں گا یہ پہنچا ہے یہ پہنچا ہے مجھے شتی نبھول ہیں سنجی آپ ہی بولیں گے سنجے جی بات کو ختم کر دیتے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی سنجے جی جمہوریت آپ کی طرف امید سے دیکھتی ہے عام آدمی آپ کی طرف امید سے دیکھتا ہے کیونکہ خود آپ کو یاد ہوگا دنکر نے کہا تھا کہ جب جب ستہ لڑکڑاتی ہے ساہت تو اسے سمحالتا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے بلکہ جو ملک کا ڈھاچہ ہے اگر اس میں اس بے اختلاف کمزور ہو جائے گا خود اندرہ گاندی نے اٹل بیہاری واجبہی اور آڈوانی جی کو اس لیے موقع دیا تھا کہ کہیں غرور نہ آ جائے کانگریس میں آپ اس طرح کی پارٹی ہیں آج آپ لوگ کیوں اتنے کمزور ہو رہے ہیں دیکھیں آپ دونوں باتیں آپ ہی کہہ رہی ہیں زیبا جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خوبصورتی دیش کے لوگتنطر میں ہے یہ خوبصورتی پاکستان میں نہیں ہے یہ کٹربادی دیشوں میں نہیں ہے یہ خوبصورتی دیش کے اندر ہے کہ جس طرح کی جنتہ چاہے اس طرح کی سرکار کو چنے جس طرح کے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہے بار بار بارہ الگ لوگوں کو موقع دے یہ خوبصورتی ہمارے سویدھان میں ہے اور اس سویدھان کا نرمان بھی کانگریس نے کیا تھا میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے اور اس دیش کے اندر جب ابھی میں کافی در سے چٹا کرنا ہوں اٹھاون سال کانگریس نے راج کیا ارے ستر سال میں سے جب ایک ساٹھ اٹھاون سال اس دیش کے لوگوں نے کانگریس کو اپنا وشواس دیا تو آپ اسے کیسے کمزور مان سکتے ہیں اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ہمارے سویدھان کی خوبصورتی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ فلا ایک سرکار بہتر کام کر رہی ہے فلا نیتا بہتر کام کر رہا ہے تو اسے بار بار موقع دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں اس میں اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کیوں موقع دے رہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں مگر ایک نئی پری پارٹی شروع کی ہے دیوہ جی کہ جو بھی ویکتی ان کی بات سے سہمت نہیں ہوگا وہ اس دیش کے اندر راشت دروہی ہو جائے گا دیش دروہی ہو جائے گا دس سیکنڈ ہے رینو جی ایک پاکستانی ہو جائے گا دس سیکنڈ ہے ہم نے تو کمینی کیا ایک دس سیکنڈ سجھے ہماری پارٹی کے شیش نے تطوکہ ایک ہی مقصد ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جو ہم نے ایڈاپٹ کیا اور جو ہم نے جنتہ سے لیا بھی ہے چلے چوبیس تاریخ کو اس کا ریزلٹ چلے اور امید کرتے ہیں کہ سارے گلے شکوے آپ لوگ یہیں بھولا دیں گے یہ بھی اس جمہوریت کی اس ملک کی خوبصورتی ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تو حالات حاضرہ میں اتنا ہی چوبیس تاریخ کو پھر ملاقات ہوگی دیکھتے ہیں کس کا بے گل بچتا ہے دیجئے جازت آتا